سب سے زیادہ آج کال ایشو پاکستان پیپرز پارٹی ریز کرتی ہے اور میں ایک اور آپ کو تھوڑا سا بیکگرانڈ کے طور پر بتاؤں کہ ایک زمانے میں جب دونوں سبائیس عملیوں کے اوپر سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر تو چودہ مائی کی تاریخ دی ہوئی تھی تو بدیال صاحب نے کچھ جنرلسٹوں کو بیکگرانڈ میٹنگ کی تھی میں اس میں شامل نہیں تھا لیکن جو ملے تھے میں نے ان سے فردن فردن پوچھا تو وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کانٹمٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کے تحت کاروائی کا ارادہ رکھتے تھے کہ انہوں نے حکم عدولی کی تھی کیا نہیں بعد انہوں نے رک گئے کیونکہ ان کو لگا کہ رزیسنس سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ججز سے آ رہی ہے تو یہاں معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آیا ہے لیکن آج فائز عیساء نے اس کو بہتر طریقے سے انڈل کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی تک جو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشنز کی ایک تینٹیٹیف تاریخ سامنے آ گئی لیکن بات یہ ہے کہ الیکشنز بھی وہ دن بھی آ جائیں گے اور الیکشن ہو بھی جائیں گے سوال اب ان تاریخوں سے زیادہ یہ ہے کہ وہ الیکشنز کیسے ہوں گے لیول پلینگ فیل کا واقع تنیشو ہے دیکھیں اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا اب میں آپ سے جو ارز کرنا چاری تھی کہ کیا ان انتخابات کے نتیجے میں حالات جو ہیں جن حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں بجھرے دو سالوں میں کیا حالات ان سے بہتر ہو جائیں گے ان الیکشنز اسے بھی ہو رہے ہیں کہ یہ جو مقصد تو یہی ہے کہ جو ہماری اسٹیلمیٹ ہے پولیٹیکل اور جن جو ایک ہم بڑی اونچ نیچ سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں بڑی خطرات بھی رہے ہیں اس دوران جمہوریت لیکن اگر ترانسپیرنٹ اور ٹریڈیبل الیکشن پروسس ہوا تو پھر تو استحقام آنا چاہیے لیکن اگر انتخابی نتائج کے اوپر پہلے دن سے سوال اٹھے تو پھر استحقام آنا چاہیے لیکن اگر انتخابات کی شفافیت ایسی ہوگی کہ کوئی اس پہ سوال انگلی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اگر تو ایسا ہوا تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ معاملات سنبھل جائیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور انتخابات پر ذرا بھی شفافیت پر سوالیاں نشان ہو اس تمام پروسس کے باوجود اتنے انتظار کے باوجود اتنے اپس انڈ ڈاؤنز اوپر نیچے اتار چڑھاؤ جن سے ایک قوم گزری اس کے نتیجے میں معیشت کا جو حال ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا دنیا میں بڑے سوالات اٹھے اس کے بعد اگر الیکشن کی شفافیت پر لوگوں کو اتراز ہوا تو پھر جو منظر ہوگا ندیم ملک صاحب وہ کوئی اتنا خوش آئند اس ملک کی جمہوریت اور سیاست کے لیے نہیں ہے یہ پھر سام سیڑھی کا جو کھیل ہوتا ہے کہ ہم اوپر ضرور پہنچ جاتے ہیں مگر پھر کوئی ہمیں ڈس کے واپس زیرو پہ پہنچا دیتا ہے جو زدداری صاحب کا ایک حالیہ بیان ہے کہ ہم نے اگر چاہا تو نواز شریف وزیراعظم نہیں بنے گا اگر ہم نے رکاور ڈالی تو اس کا بھی کونٹیکس ہے دیکھئے میں اس پہ آپ کو ایک کلیریفکیشن دینا چاہتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اور یہ کلیریفکیشن ہم نے دے بھی دی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا امیدوار جو ہے لائیں گے اور یہ ہر پارٹی کا حق ہے لیکن اس کو توڑ کر مروڑ کے یہ کہا گیا کہ ہم نواز شریف صاحب کو روکیں گے یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں جیسے ہی ہم یہ پروگرام میں اپنی باتجیت آگے بڑھا رہے تھے تو جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے وہ ظاہر یہ کرتی ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ آٹھ فروری جو ہے اس تاریخ کا تائین کیا گیا ہے جس کے اوپر کل سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا آئندہ آم انتخابات کے لیے ولید اقبال صاحب اب آپ راہ راست اسکوئیٹ ڈیٹھ سکوئیٹ ڈیٹھ کے اوپر بھی کومنٹ کر سکتے ہیں اور جو آؤٹکم میں الیکشن پروسیس کی انشاءاللہ اللہ حوپفلی فروری کے مہینے میں اس کے اوپر بھی کومنٹ کر سکتے ہیں یہ افیشل سٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنسی کی بھی اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کی بھی آٹھ فروری یہ تو آپ نے صرف اس کا زبانی میں نے وہ سٹیٹمنٹ چکے نہیں دیکھی آپ ڈسپلی کر رہے ہیں سکرین پہ لیکن آئی تنک زیادہ اہم وہ ہوگا جو کورٹ میں کل داخل دیا جائے گا اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگزیکلی اس کے کیا خد و خال ہیں ساری اس جو اتفاق رائے کے لیکن میں کیونکہ کورٹ کا آرڈر آج کا وہ میرے سامنے ہے اور جو الیکشن کمیشن نے آگے تحریر کیا وہ میرے سامنے ہے میں ایک بات ضرور پھر سے ایک طرح سے دھورانا ہی چاہتا ہوں کہ دو چیزیں آج جو میں سمجھتا ہوں پوزیٹیو یا جیسے کہتے ہیں مصبت نکلی ہیں اور الیکشن کمیشن میں دیکھیں یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی رہے ہیں کہ جی سارے کے سارے اس میدان کے اندر نیک نیت ہے صرف پی ٹی آئی بدنیت ہے چلیں وہ ان کی اپنی پوزیشن ہو سکتی ہے یا اپنی ان کی رائے ہو سکتی ہے اس میں میں نہیں پڑھتا لیکن الیکشن کمیشن کی جتنی کریڈی بلیٹی جو ہے وہ گری ہے پچھلے ایک ڈیٹ سال میں اور خاص طور پر جب سے دوہزار تہیس کا سال شروع ہوا ہے آج کے اس حکم نے آرڈر آف دی کورٹ نے دو چیزوں پر ان کو جو ہے مجبور ضرور کیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مصبت بات ہے نمبر ایک کہ وہ ایک ڈیٹ دیں کیونکہ وہ ڈیٹ دینے کو مسلسل ڈوج کر رہے تھے نمبر دو کہ وہ جا کے صدر کو ایوانِ صدر میں جا کے ملے ہیں کیونکہ وہ ان کو تحریری طور پر کہ چکے تھے کہ تم کون ہوتے ہو ہم کو کچھ کہنے والے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے اور اب عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہے نہیں جی صدر کا اختیار تھا وہ استعمال کریں انہوں نے تو قانون کو امنٹ کر کے صدر سے وہ اختیار چھین لیا تھا بھلے وہ آئین کے متصادم ہو آئین کے متصادم انہوں نے ایک اور بھی ترمیم کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور آئین میں ڈسکوالیفیکیشن کا کلاوز جو ہے وہ خاموش ہو تو وہ ڈسکوالیفیکیشن پانچ سال کی ہوگی حالانکہ اس کی تشریف بہت سے کیسز میں سپریم کورٹ کر چکا ہے کہ وہ تاہیات ہوگی تو یہ ترامیم تو کرتے رہے ہیں اب اس میں نیک نیتی یا بدنیتی کہ اس پہ میں نہیں پڑھنا چاہتا میں تو سمجھتا ہوں کہ خیر مقدم کرنا چاہیے اس پروسس کا اور کوٹ کی اس انٹروینشن کا جس نے ایک آئینی ادارے کو جو اپنے میری رائے میں اور میری پارٹی کے رائے میں اپنے آئینی فرائض سے مسلسل انحراف کر رہا تھا کہ اس کو پن ڈاؤن کر کے اس کو کورنر کر کے اس کے آئینی جو ہے ذمہ داری کے اوپر لے کے آیا ہے اور اب اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ خیر مقدم کے قابل ہے ویسے ابھی بھی یہ آرڈر جو ہے نا یہ خاموش ہے اس بات پہ کہ یہ اختیار کس کا ہے یہ لکھا ہے let a date be appointed یہ نہیں کہا appointed by the president بہرحال کل یہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا because یہ آرڈر جو ہے it will then convert into a judgment of the court کیونکہ وہ حتمی فیصلہ پھر judgment ہو عظمہ بی بی جو ابھی ولید اقبال صاحب نے ایک ذکر کیا آپ date کے اوپر بھی comment کریے گا لیکن انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ comment کیا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے اندر 621F کے نیچے جو ناہلی ہے اس کو تاہیات کہہ چکا ہے وہ act کے ذریعے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا تو یہ والا معاملہ تھوڑا ٹیڑا معاملہ ہے یہ آپ کو پریشانی کرے گا سپریم کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ نواز شریف صاحب کی اور جانگی ترین کی ناہلی کا آیا تھا تو اسی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے یہ قرار دیا تھا کہ 621F کے نیچے ناہلی تاہیات ہے اور آپ کو یہ پریشانی آئے گی election act چیلنج ہوگا یا نواز شریف کے نومینیشن پیپر چیلنج ہوگے دوبارہ سپریم کورٹ میں ہی یہ معاملہ جائے گا اور وہیں فیصلہ ہوگا پہلے تو میں یہ بات کر لوں کی جو صدر مملکت جو ہے جن کو پی ٹی آئی جو ہے پتہ نہیں مانتی ہے نہیں مانتی کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دل بہت دکھا دیا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اختیار ہے میں نے وہ دستی کوئی کینی بنایا گیا ہے یا کوئی حساب کتاب کے ذریعے یہ جو ہے یہ دن کسی فال میں سے نکلا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ جمعہ رات کا آٹھ فروری کا ہوگا پر جو بھی ہوگا ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں جہا تک آپ کے سوال کی بات ہے دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو والید صاحب کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آج بینچ تھا یہ تین رکنی بینچ تھا اور پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے جدمنٹ کے بعد اب جتنی بھی آئینی درخواستیں ہوں گی جس کے اندر کو آئینی کوئیسٹن جو ہے وہ ریزولف کرنا ہوگا وہ پانچ رکنی بینچ کیا کرے گا اسی لیے آج جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ ویسے بھی چیف صاحب نہیں گئے اور انہوں نے دوسرا ویسے بھی جیسے میرے بھائی نے بھی کہا کہ انہوں نے کانفلکٹ سوچنے کی کوشش کی ہے سو یہ جو ہے یہ اس الیکشن کے حوالے سے ہی بات ہوگی جہاں تک جو خود جس کا اختیار ہے وہ خود اختیار استعمال نہیں کر رہا تھا تو اس پہ ہمارے میں تو گستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ناہلی کی بات ہے دیکھئے یہ بھی پریکسن سوچیجر ایکٹ کے اندر یہ بات کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا قانون جو ہے بنانے کا اختیار وہ کیا ہے اور کیا اس اختیار کے اوپر قدغن لگائی جا سکتی ہے یا نہیں اور یہ بات بھی بڑی کلیرلی کہی گئی کہ جہاں پر آئین خاموش ہے جہاں پر آئین میں کلیرلی جو ہے وہ نہیں لکھا گیا وہاں پر سباڈینیٹ لیجسلیشن بھی جو ہے وہ اس کا پرپس سف کر سکتی ہے جو اگلیکشن ایکٹ کے ذریعے وہ کیا گیا ہے اب اس کے اوپر کسی کو اگر کوئی شوق ہوگا کوئی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس اپنی جگہ پر بلکل موجود ہیں لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتی ہوں اور ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہی قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے باقی لوگ نہیں رکھتے وہ تشریح کا اختیار رکھتے ہیں بنانے کا اختیار نہیں اس لئے میاں نوازشریف صاحب کی جو کیس ہے اس کے حوالے سے قطعی طور پر کوئی پرابلم مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی لیکن اگر وہ اور اب ویسے بھی وہ دن نہیں رہے اب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے ہیں یہ بھی تو بتائیے نا سکسٹی تری اے کی جو دیفنیشن کی ہے جو بقاعدہ نیا آئین لکھا ہے سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے بیٹھ کے اس کو میں کہاں ڈالوں اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کی اصلاح کرنی پڑے گی اس فیصلے کو ریویو کر کے ریویوز کا ڈلا ہوئیٹ لگے گا ریویو تو آئی تینک اس کو ریورس کرنا پڑے گا